بولنا اچھی بات ہے لیکن کہاں کیا کب کیسے بولنا ہے یہ بہت کم لوگ ہی اچھی طرح جان پاتے ہیں کس جگہ بولنے سے بات بن سکتی ہے اور کس جگہ بولنے سے بات بکڑ سکتی ہے یہ سب کچھ سوچ لینے کے بعد ہی کچھ بولنا چاہیے سننے میں ایک نارمل سی بات لگتی ہے کہ بھئی کم بولنا چاہیے لیکن کیا کبھی آپ نے اس کے پیچھے چھپے رہ سے پیدھیان دیا ہے مائی دیئر زیادہ بولنا ہمیں اپنے بھیتر کی اور لوٹنے نہیں دیتا بات بڑی کہہ رہی ہے گمبیر ہے لیکن سمجھنا چاہوگے تو سمجھ بھی چاہوگے گدھی مان لوگ بھلی بھانتے جانتے ہیں کہ شبط ہتھیار کے طرح ہوتے ہیں جس سے کسی کو بھی بچایا یا مارا جا سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شبطوں سے کسی کو مارا کیسے جا سکتا ہے تو ذرا سوچئے دنیا بھر میں ان کے سوسائٹ ہوتے ہیں ان کے پیچھے کا کارن کیا ہے کسی کے پتی نے کچھ کہا کسی کے پتنی نے کچھ کہا کسی کے پریوار میں کسی نے کچھ کہہ دیا اور ان لوگوں نے آتمہتیا کر لی یہ آتمہتیا کس کے کارن ہوئی وہ پیڑیت کے من کو اتنا دکھی کر گئے کہ اس کے لیے وہ دکھ سہنا پرداشت کرنا ناممکن ہو گیا اسی طرح آپ کے شبط کسی کو نیا جیون دے سکتے ہیں اور کسی کا جیون لے بھی سکتے ہیں صرف ہمارے ادھک پھولنے کے کارن ہی آدھے سے زیادہ دکھ پیدا ہوتے ہیں پریوار کے ادھکتر چھگڑوں کی بزا ہمارا بے مطلب بولنا ہی ہوتا ہے ہم میں سے کوئی بھی چپ رہنا ہی نہیں چاہتا بس سامنے والے کو سنا دینا چاہتے ہیں کہ دیکھ تو غلط ہے میں صحیح ہوں اور سامنے والا کیا کر رہا ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے اس طرح ایک دوسرے کی سڑی گلی باتوں کو گرہن کر رہے ہیں اس طرح سننے اور سنانے میں پوری زندگی ویارت کر دیتے ہیں اور اسی ناسمجھی میں ہم کھو دیتے ہیں اپنا سمجھ، اپنا جیون، اپنی سمجھ اور وہ قیمتی پل کیونکہ جیے جا سکتے ہیں جن میں پرمانند کو پرپت کیا جا سکتا ہے اس پھاگلپن میں ہم نے کیا کھو دیا اس کا احساس کے ورد کچھ لوگ ہی کر پاتے ہیں باقی لوگ جیسے انہیں اپنے آنے کا نہیں پتا ویسے ہی انہیں اپنے جانے کا بھی پتا نہیں چلتا صبح دھیان کرتے سمجھ کچھ کوئے کاؤں کاؤں کر رہے تھے پھر شام کو میں نے مور کی مدر آواز سنی اور وہ سن کر اچانک میرے مند میں خیار آیا کہ کوئے کتنا کاؤں کاؤں کرتے ہیں کتنا بولتے ہیں لیکن کوئی بھی کوئے کی آواز کو پسند نہیں کرتا مور ہمیشہ صحیح پرستیتی کے حساب سے بولتا ہے جب بھی بارش ہونے والی ہوتی ہے بادل گھر آتے ہیں ایسے میں مور اپنی مدر آواز میں گاتا ہے جو سبھی کو پریہ لگتی ہے اسی طرح اگر انسان بھی صحیح پرستیتی کے حساب سے صحیح وانی بولے تو وہ دوسروں کے لیے سنگیت ہو جاتا ہے سبھی لوگ ہمیں کمیرتا سے لیتے ہیں ہم سے سم محط ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف اگر تم یوں ہی بے فضول ایسے ہی بھی نہ کسی بات کے بولتے چلے جاتے ہو تو پھر تمہیں کوئی بھی کمیرتا سے نہیں لیتا تم اس کوئے کی بھانتی ہو جاتے ہو جس کی وانی کو کوئی پسند نہیں کرتا اور بات میں تمہیں تک ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی کمیرتا سے کیوں نہیں لیتا اس لئے اپنے شفتوں کو بھتی مانے کے ساتھ استعمال کرنا سیکھو سرور سے زیادہ بولنے والے لوگوں کے ساتھ ایک سمسیاں یہ بھی ہو جاتی ہے کہ بینہ سوچے بولنے کے کارن وہ کٹو اور تیجے وچن بھی بول جاتے ہیں جن کا انہیں پتا ہی نہیں چلتا اور اس کی کارن جیون میں انیک ویروتھی اور شترو اتبن ہو جاتے ہیں ایسا مسیح کم بولنے اور مدھر وچن بولنے اور سبی سے پریم کرنے کی پریڑنا دیا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے وانی کا سیم کر لینے والا بیاکتی مطروں اور ہی تیشیوں سے کھرا رہتا ہے جبکہ تیکھا اور ادھک بولنے والا نئے نئے ویروتھی پیدا کر لیتا ہے بائیبل کی ایک کہانی کی انسار داؤت کہتا ہے یہ ویر تو کسی کی نندہ کیوں کرتا ہے جو بینہ سوچے سمجھے بولتے ہیں ان کا اننکل بولنا تلوار کے وار کی طرح چکتا ہے راجہ سلیمان کہتے ہیں جیب کے وش میں ہے کہ وہ جیوان کو تکھی بناتی ہے یا سکھی یدی جیوان کے کٹو بچن نکلتے ہیں تو جیوان نیوادوں سے کھر جاتا ہے اس کے وپرید یدی جیوان سے میٹے بچن نکلتے ہیں تو مطروں سے پریم ملنے لگتا ہے مدھوروانی اور کم بولنا آدمی کو ہمیشہ نیوادوں سے دور رکھتا ہے یدی منوشی اپنی جیب کو نیانترد کر سکتا ہے تو وہ اپنی دے کو بھی وش میں کر سکتا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے موہ پر لگی لگام گھوڑے کو نیانترن میں رکھتی ہے میتی وچن میں کہا گیا ہے پریم بھرے وچن کہنے اور سننے والی دونوں یکنیوں کا جیوان شانتی پون بن جاتا ہے من بھاون وچن مدو سے بھرے چھتوں کے سمان میٹے ہوتے ہیں اور شریر وہ من کو سوست اور شانت بنائے رکھتے ہیں جیسے کی کچھ محاورے بھی ہیں کمان سے نکلا تیر اور موہ سے نکلی بات واپس نہیں آتی پہلے تولو اور سر بولو جب تک ہم باہر کی طرف بولتے رہیں گے بھیتر شانتی ہی رہے گی دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں زیادہ تر ہمارے بولنے سے ہی اتپن ہوتی ہیں ہم ضرورت سے بھی زیادہ بولتے ہیں سامنے والے کو سننا ہی نہیں چاہتے بس اسے سنا دینا چاہتے ہیں ہماری ساری ارزا اس ویرت کے بولنے میں برباد ہوتی رہتی ہے ایسے پتی پتنی کا جیون جو ہمیشہ ایک دوسرے کو سنانے میں لگے رہتے ہیں کبھی ایک دوسرے کو سننا سمجھنا نہیں چاہتے چپ رہنا تو انہوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں کیونکہ چپ رہنا انہیں چھوٹا محسوس کراتا ہے دنیا میں ہونے والی سبھی لڑائیوں کا کارن ہمارا بولنا ہی ہے اس لئے ہمیں اتنا ہی بولنا چاہیے جتنا ضروری ہو اور یہ بولنا ہی کبھی ہمیں اپنے بھیتر کی اور لوٹنے نہیں دیتا کیونکہ یہ ہمیں باہر کی اور کھیچ کر رکھتا ہے اور باہر ہے ہی کیا اس سنسار کے علاوہ لیکن اگر اپنے بھیتر کے سنسار کی اور مڑنا ہے تو اس موہ کو بند ہی رکھنا چاہیے جتنے بھی بدھ ہوئے آتم گیانی ہوئے وہ سبھی ایکانت کی اور بھاگے شانتی کی اور بھاگے تاکہ انہیں زیادہ بولنا نہ پڑے زیادہ سننا نہ پڑے اس لئے آسانی سے بھیتر کی یاترہ کر پھائے لیکن اگر کوئی چاہے تو اس سنسار میں رہ کر بھی ایک کانت میں رہ سکتا ہے شانت رہ سکتا ہے لیکن اس کے لئے انہیں اپنی ارجہ بچانی ہوگی جسے وہ ویرت کے بولنے میں خرچ کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ گیان آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہے تو اسے دکھسروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے تاکہ سب ہی اپنے بھیتر کی یاترہ بھی کر پائیں دوستو ہمارا مشن ہے وزنم کی طرف چانا تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ویڈیو اچھے لگتی ہے تو لائک کیجئے آپ اپنا کمیٹ بھی کر سکتے ہیں تھینکیو سو مچ